ہم نے اس کی پوری تفصیل ان کے سامنے رکھی ہے پھر ایکس پورٹرز پر فلور میلز پر اور اس طرح فکس ٹیکسٹیشن کی صورت میں جو پورا معاشی سرکل رک گیا ہے ہم نے پوری وضاعت کے ساتھ ان سے بات کی ہے انہوں نے اس مقصد کے لیے کہا ہے کہ بھی ہماری سیاہ ساری چیزیں نوٹ کر لی گئی ہیں اور انہوں نے خود اس چیز کو کہا ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبات پر وہ کوئی آپس میں بات کریں گے پھر اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی مل بیٹھیں گے انہوں نے کہا ہے کہ کل ہی یہ کمیٹی تشکیل دے کہ وہ اپنا انٹرنل جو ہے کہ ورکنگ کر لیں گے اور اس کے بعد دوسرا دور ہمارے مذاکرات کا ہوگا درنا بھی جاری رہے گا اعتجاج بھی جاری رہے گا اور پورے ملک کے عوام کے لیے ہمارا جو اعتجاج کا پیغام ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ ان تک منتقل ہو جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی اور حکومتی ٹیم کے درمیان رات ہو گئے ہیں حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کمیشنر ہاؤس راول پنڈی میں آنے والی حکومتی مذاکراتی ٹیم میں وفاقی وزیر اطلاعات اطلاع تارڑ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینر امیر مقام سینر رہنما تاریخ فضل چودری شامل تھے جبکہ جماعت اسلامی کے وفد کے قیادت لیاقت بلوچ کر رہے تھے حکومتی ٹیم ہمارے مطالبات پر کل غور کرے گی لیاقت بلوچ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جماعت اسلامی اور حکومتی ٹیم کے درمیان مذاکرات اب ختم ہو چکے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات ہوئے کمیشنر ہاؤس راول پنڈی میں آنے والی حکومتی مذاکراتی ٹیم میں وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینر امیر مقام سینر رہنما تاریخ فضل چودری شامل تھے جبکہ جماعت اسلامی کے وفد کی قیادت لیاقت بلوچ کر رہے تھے اور جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حکومتی ٹیم اور جماعت اسلامی کے درمیان ہولے والے مذاکرات ختم ہو چکے ہیں اور جماعت اسلامی اور حکومتی ٹیم کے درمیان یہ مذاکرات جاری تھے جب ختم ہو چکے ہیں اور کمیشنر ہاؤس راول پنڈی میں آنے والی حکومتی مذاکراتی ٹیم میں وفاقی وزیر اطلاعات عطاولہ تارر وفاقی وزیر امور کشمیر انجینر امیر مقام سینر رہنما تاریخ فضل چودری شامل تھے جبکہ جماعت اسلامی کے وفد کی قیادت لیاقت بلوچ کر رہے تھے حکومتی ٹیم اور جماعت اسلامی کے درمیان ہونے والے مذاکرات اب ختم ہو چکے ہیں لیاقت بلوچ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومتی ٹیم ہمارے مطالبات پر کل غور کرے گی کل مذاکراتی کمیٹی نے حافظ نئیم کو بھی فون کریں گی اور ہم نے اپنے مطالبات سے حکومتی ٹیم کو آگاہ کر دیا ہے لیاقت بلوچ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جماعت اسلامی اور حکومتی ٹیم کے درمیان مذاکرات ختم ہو چکے ہیں کمیشنر ہاؤس راولپنٹی میں آنے والی حکومتی مذاکراتی ٹیم میں وفاقی وزیر اطلاعات عطاولہ تارڑ وفاقی وزیر شامل تھے جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم انہیں اپنے تمام مطالبات سے حکومتی ٹیم کو آگاہ کر دیا ہے بول اب ان کے کورٹ میں ہے تو لیاقت بلوچ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور اچھے موحول میں ہوا ہے کمیشنر ہاؤس راولپنٹی میں آنے والی حکومتی مذاکراتی ٹیم میں وفاقی وزیر اطلاعات عطاولہ تارڑ وفاقی وزیر امور کشمی انجینر امیر مقام سینر رہنما تاریخ فضل چودری شامل تھے جبکہ جماعت اسلامی کے وفت کی قیادت لیاقت بلوچ کر رہے تھے لیاقت بلوچ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے تمام مطالبات سے آگاہ کر دیا ہے